اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد جلیل خان مخلص ماہر مضمون اردو اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے سکول انڈ کالیج ٹیویشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل گیاری جماعت اردو سبق نمبر تین نظریہ پاکستان کا آج ہم مرکزی خیال اور خلاصہ پڑھیں گے اس کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفی خان ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ انڈ جی اے سکول انڈ کالیج ٹیویشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں لائک شیئر اور کمنٹ کریں تاکہ ہمیں آپ کی پسندیدگی کا پتہ بھی چلے اور آپ کے طرح دوسرے طلبہ و طلبات جو ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں تو آئیں ابتدا کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں مرکزی خیال سے سبق نمبر تین نظریہ پاکستان ڈاکٹر غلام مصطفی خان مرکزی خیال کیام پاکستان ایک نظریہ کے تحت معارض وجود میں آیا ہے اور اس نظریہ کی آساس کلمت طیبہ ہے برساغیر پاکوہین میں کیام پاکستان سے قبل دو بڑی قومیں مسلمان اور ہندو آباد تھے جن کے رہن سہن اور طرد معاشت میں زمین اور اسماں کا فرق تھا نیز ہندو چونکہ انگریزوں کے منظور نظر اور خام خیال تھے اس لیے اور روزہ اول سے کیام پاکستان تک کہیں بھی یہ محسوس نہ ہوا کہ ہندو واقعی مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہیں چونکہ مسلمانوں کے اسلامی تعلیمات کے مطابق اور مکمل آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنی تھی اس لیے مسلمان قائدین جمع ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ وطن کا مطالبہ کیا اور جس کے نتیجے میں چودہ آگست انیس سہ سینٹالیس کو پاکستان بنا تو یہ اس سبق کا مرکز خیال تھا مرکز خیال میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم جس کو ہم کی پوائنٹ کہتے ہیں یعنی اہم نکتے کی وضاعت کرتے ہیں کہ یہ سبق کیوں لکھا گیا ہے تو مرکز خیال یہ ہوتا ہے کہ خاص بات کیا ہے اس کی خلاصہ جس کو ون ترڈ کہتے ہیں ون ترڈ سینزا بھی کہہ سکتے ہیں اقتہائی بھی کہہ سکتے ہیں اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور یہ ہمیں ہر کسی کے ساتھ اچھے برطاؤ کا درست دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری سے کام لیا مگر کفار سے مقابلے کی صورت میں مومن کی حصیت فولات کی طرح ہوتی ہے اور کبھی کسی ظلم کے آگے ظلم یا ظالم کے آگے سر تسلیم خام نہیں کیا اسلام کو سب سے زیادہ نقصان اکبر بادشاہ کے دینِ الہی نے پہنچایا جو کہ اکبر کا خود ساختہ یعنی خود بنایا ہوا تخلیق کیا ہوا دین تھا چونکہ وہ لوگوں کو خوشک رکھنا چاہتے تھے وہ امن چاہتے تھے اور اس امن کو قائم کرنے کے لیے اس نے لا دینی کو فیرو دیا لیکن اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جاتی حضرت مجدد الفیسانی نے اسے ختم کر دیا اگرچہ اس مقصد کے لیے انہیں قائد و بند کی تکالیف بھی برداشت کرنی پڑی اسی طرح میسور کے سلطان خیدر علی اور ان کے دلیر بیٹے ٹیپو سلطان نے انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا شاہ والی علیہ کے ساتھ ان کے بیٹوں نے مسلمانوں کے خلاقے اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی اٹارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں مسلمانوں نے ایک برپیر انگریزوں سے چھوٹکارہ پانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اٹارہ سو ستاون میں اس فریب کی بنیاد پر کانگریز کی بنیاد ڈالی گئی کہ یہ مسلمانوں اور ہندوں کے حقوق کا تخفز کرے گی لیکن جلد ہی یہ بات آیاں ہو گئی کہ یہ تمام وضاحت محض مسلمانوں کو تاریخی میں رکھنے کے لیے دی جا رہی تھی جنگ عظیم اول میں انگریز اور جرمن مدد مقابل تھے جبکہ ترکی جرمنی کا خلیف تھا انگریزوں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ جنگ کے بعد وہ ترکی کا کوئی نقصان نہیں کریں گے جبکہ یہ محض دوکہ تھا اس لیے ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے مولانا محمد علی جہر اور مولانا شکتلی کی نگرانی میں تحریک خلافت کا آغاز کیا ہندوں کے عظائم کے بعد 1930 میں آل آباد کے مقام بار مسلم لی کے جلسے میں علامہ اقبال رحمت اللہ علی نے پاکستان کا مطالبہ پیش کیا اور بعد میں 14 اگست 1947 کو پاکستان مارزی وجود میں آیا چونکہ پاکستان کا حصول محص کی تیارز کا حصول نہیں تھا بلکہ یہ ایک نظریہ تھا جو کہ مغرب کے نظریے سے یک سر مختلف تھا مغرب کی نظریہ کومیت میں رنگ نسل زبان اور جعوریہی خدود کو بڑے بڑا عمل داخل حاصل ہے جبکہ اسلام میں ہر کلمہ گو مسلم کومیت کا حصہ ہے تو یہ اس ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم نے نظریہ پاکستان کے مرکز خیال اور اس کے خلاصے کے بارے میں پڑھا گیارویں جماعت کی کخائبر پختنخاق کی اردو کی کتاب ہے نظریہ پاکستان اس سبقہ اس مضمون کا نام ہے اور ڈاکٹر غلام مصطفی خان اس کے مصنف ہے امیدہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس طرح کی اور معلوماتی اور نصابی ویڈیو دیکھنے کے لیے انجی اے سکول اور کالج ٹیویشن کوچنگ اکیڈمی سسٹم کے یوٹیوب چینل کیا ویزٹ کرتے رہے ہیں اور معلوماتی اور نصاب سے متعلق ویڈیو حاصل کرتے رہے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعا میں خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ